بسم اللہ الرحمن الرحیم جس پر بڑی بوری عورتیں بہت زیادہ مامنات کرتی ہیں غصہ کرتی ہیں منع کرتی ہیں تو کہتی ہیں کہ اذان ہو پہلے مرد پڑھ لیں پہلے جماعت ختم ہو پھر عورتیں نماز پڑھ لیں تو اس بات پر ذکر کرنا اور اس پر ٹاپک پر بات کرنا بہت ضروری ہے آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں ویڈیو کو مکمل دیکھیں ساتھ میں آپ نے ابھی تک ہمارا چینل قرآن و دین سبسکرائب نہیں ہے تو فارج سبسکرائب کر لیں بیل کو لازمی پریس کیا کریں کیسے ملتی ہیں آپ کو آنے لیے تمام ویڈیوز ناٹفیکیشن میں سب سے پہلے ہیں تو جیسا کہ جو ایک مہم چلتا آ رہا ہے یا یوں کہہ لیں کہ خواتین جو ہے ویڈاؤٹ علم جنہوں نے کتابوں کو پڑھنا تک نہیں آتا وہ سنی سنائی باتوں کو آگے پھیرا کے بہت زیادہ بحث و مباعشہ کرتی ہیں خاص کر میں نے ایسے لڑکیاں دیکھیں جو پڑھ لکھ کر شادی ہو کے جاتی ہیں لیکن ساس انیجوکیٹڈ انپڑھ ہونے کی وجہ سے ان کی زندگی میں بہت زیادہ مشکلات آ جاتی ہیں یا تو ایسا ہوتا ہے کہ ساس پڑھ لکھیتے ہیں بہو انپڑھ ہوتی ہے تو ساس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے وہ بچی کو بات سمجھاتی تو وہ کہتی کہ نہیں یہ میری دشمن ہے یہ جو انا مجھے غلط راستہ دکھا رہے ہیں میری امی ٹھیک ہے میری امی نے تو کبھی نہیں ٹوکا تو یہ دونوں طرف یہ بہت زیادہ چلتا ہے اس کو کنکلیوٹ کروں گی اور اس بات کو میں اس سے واضح کر دوں گی کہ جب نماز کا وقت اوقات داخل ہو جائے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں شرعی طور پر یہ ہے کہ آپ نماز ادا کر سکتے ہیں آزان کا اس میں ہونا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اعلان کرنا کے وقت داخل ہو گیا ہے اب جیسے زہر کی بات کریں تو تمام ممالک میں بہت ساری جگہ پر ساڑھے بارہ وجہ دیکھیں ساڑھے بارہ وجہ داخل ہو جاتا ہے وقت لیکن آزان ایک بجے ہوتی ہے تو اگر آپ کو آفس دانا ہے دیر ہو رہی ہے کوئی ایسے وقت ہے جس میں نماز کا قضا ہونا نظر آ رہا ہے تو ایسی میں آپ ساڑھے بارہ وجہ نماز ادا کر سکتے ہیں آپ کی نماز ہو جائے گی آزان شرط اس لیے ہے کیونکہ یہ ایک اعلان ہے کیونکہ جب دوپیر کا ٹائم ہوتا ہے یا فجر کا ٹائم یہ سارے وقت اسے ہیں جو ہماری انتہائی مصروفیات کی وقت ہوتے ہیں چلیں فجر سے بات کرتے ہیں فجر میں ہم نیند کے وقت ہوتا ہے بلکل دل نہیں کرتا ہوتا ہے پھر ازان ہوتی ہے پھر اعلان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ آؤ نماز کی طرف آؤ فلا کی طرف پھر اس کے بعد زہر ہوتی ہے زہر میں ہم بہت مصروف ہوتے ہیں کوئی بچوں کو سکول لیند جا رہا ہوتا ہے بچوں کی چھٹی ہو رہی ہوتے ہیں جاپ ہے رش بہت زیادہ ہے دکان پہ کام چل رہا ہے اثر اثر کے وقت بھی یہی گہمہ گہمی ہوتی ہے رش پبلک شام کا ٹیم ہے لوگوں کو جانے کا وقت ہے جلدیل سمان بیچ دیں اپنا اسی طرح سے مغرب رات کا ٹیم ہونے آلہ ہے جس قدر ہو سکے جلدی ہم گھر پہنچ دیں تھفر میں ہے ادھر ادھر ہے اللہ تعالی نے دیکھے ہماری مصروفیات میں ہی نماز کی اوقات اکی ہیں اللہ تعالی نے ہمیں بتایا ہے کہ مجھے یاد کرو اپنی مصروفیات میں نہ کہ فراغت میں اینڈ میں آجاتی عشاء جس میں سخت نیند آ رہی ہوتے اور اس میں ہمیں ادا کرنی ہوتے عشاء کی نماز تو یہ پانچوں وقت ایسے ہیں جس میں اللہ نے ہماری مصروفیات سے ہٹ کر اپنی یاد دلانے کی کوشش کیے تو بات کرتے ہیں یہاں پر کہ ازان سے پہلے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے ازان کا میں نے بتا دیا کہ کیوں اعلان ضروری ہے کیونکہ ہم اتنی مشغول ہوتے ہیں اپنی دنیاوے زندگی میں کہ ہمیں وقت کا پتہ نہیں چلتا جس کے لئے اعلان ہوتا ہے اکھٹا ہونے کے لئے اعلان ہوتا ہے کہ آئے ہم سب مل کر نماز پڑھیں اور یہ کہیں بھی دلیل نہیں ہے کہ مرد پہلے نماز پڑھیں گے پھر اوڑتے ہیں ازان ہوئی ہے جیسی ازان ہوئی ہے جانواز پڑھائیں اور سجدے شروع عبادت شروع کوئی نہیں انتظار کرنا ایسا کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کوئی احکام اس کے جاری نہیں ہے شریعتاً بھی کوئی وہ نہیں ہے کوئی حدیث نہیں ہے کوئی شریعتاً بھی کوئی بات نہیں ہوئی ہے کہ مرد پہلے نماز پڑھیں تو عورت پڑھے گی عورت ازان ہوتے ہی پڑھ سکتی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بات کلیے رہو گئی ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کیجئے کیونکہ زیادہ لائک کرنے سے ویڈیو جو ہے دوسرے لوگوں تک پہنچتی ہے سیجیشن میں آتی ہے اور لوگوں کو صحیح معلومات پتہ چلتی ہے آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ